رابعہ بسری رحمت اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے بارہ سو سال ہو چکے ہیں لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے رابعہ بسری نہ کوئی شہزادی تھی نہ کوئی ملکہ تھی نہ کوئی وہ خوبصورت تھی نہ کوئی خاندانی تھی بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں موجود تھا ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاندان سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مسلے پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مسلے پہ کھڑی رہتی تھی ان کا خاندان جلدی فوت ہو گیا تھا جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تو حسن بسری بسرا کے امام سارے مسلمانوں کے امام تھے وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں ان کو کوئی شادی کا شوق نہیں تھا اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کے توفیل شاید میری بخشش ہو جائے تو ان کے پاس آئے کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری چار باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کرلوں گی کہنے لگے کیا کہا یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں کہ دوزخی ہوں کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں احمال نامہ اڑائے گا کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہنے لگے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے میرے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا پھر کہا اچھا یہ بتاؤ جب لوگ پل سرات سے گزریں گے کوئی پار نکل جائے گا کوئی نیچے گر جائے گا تو میں پار نکلوں گی یا دوزخ کے گڑے کے اندر گر جاؤں گی کہنے لگے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے اور جب ان کا انتقال ہوا رات کو ان کا انتقال ہوا اور اپنی خادمہ سے کہا بس دو چار آدمی بلالو مجھے جلدی سے دفن کر دو کسی کو نہ بتاؤ سب لوگوں کو صبح بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تحجد پڑا کرتی تھی تو انہوں نے رات و رات دفن کر کے صبح اعلان کیا شور مچ گیا ہائے بتایا کیوں نہیں تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا سبز لباس پینا ہوا حسن و جمال سورج چہرے پر چمک رہا پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت امدہ معاملہ کیا کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہا وہ اللہ تعالی نے اتار لی اور مجھے جنت کا جوڑا پینایا ہے اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولے گا انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا کہا وہ آئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا تیرا رب کون ہے تو میں نے منکر نکیر کو کہا جس اللہ کو چالیس سال نہیں بھولایا اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی جس رب کو چالیس سال میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر کیا میں بھول جاؤں گی تو منکر نکیر نے کہا اس سے کیا حساب لینا چلو بھائی واپس چلو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ